دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے بارہ دینی کام ہر زیلی حلقے میں ہمیں شروع کرنے ہے اس کے لئے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں جامعہ تلمدینہ کے طلبہ اساتذہ اور نازمین ان کو تنظیمی ذمہ داریاں دیں اب بارہ دینی کاموں کا مرکز جامعہ تلمدینہ بنیں گا طلبہ بھی کام کریں اور حلقے والے بھی کام کریں ہر جامعہ تلمدینہ میں ڈسٹرک نگران مہانہ مدنی مشفرہ کریں اس سے بھی ہمارے بارہ دینی کام مضبوط ہوں گے جامعہ تلمدینہ کے مدنی قافلے ان کی سمتیں نگرانوں کو معلوم ہونی چاہئے اور اس پر غور بھی کرنا چاہئے یوں بھی بارہ دینی کام ہم مضبوط کر سکتے ہیں یوں میں تعطیل اتقاف ہر ہفتے ہو سکتا ہے اب جمعہ تک ہفتہ وار اجتماعہ جمعہ کو جمعہ کے تیاری کرنی ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اتوار کو چھٹی ہوتی تو پیر منگل بودھ ان میں سے کوئی دن رکھ لیا جائے مثلاً منگل کا دن رکھتے اس میں نگران جو ہمارے ہیں یہ ناظرم جدول کے ساتھ ترقی بنا کر ساڑھے بارہ بجے مثلاً کھانے کا وقفہ ہوا ایک بجے طلبہ گاڑیوں میں بیٹھیں اور پہلے سے تیش شدہ سمتوں میں وہ نیو سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے وہ قریب کے کوئی گھوٹ چک پنڈ کوئی دیہات بھی ہو سکتا ہے وہاں چلے جائیں یا شہر کے ہی تنظیمی طور پر کمزور علاقے وہاں چلے جائیں جب یہ جاتے رہیں گے دس بارہ ہفتے بھی پابدنی کے ساتھ چلے گئے تو انشاءاللہ الکریم وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا ہمارے طلبہ کو بیان کا موقع ملے گا علاقے دورہ کا موقع ملے گا نیکی کی دعویٰ دینی کا موقع ملے گا انفرادی کوشش کرنے کا موقع ملے گا خود ان کی بھی تربیت ہوگی بارہ دینی کاموں کو مضبوط کرنے کے لیے جامعہ المدینہ سے انٹریکشن رابطہ بہت مضبوط ہونا چاہیے ہمارے نگرانوں کا ہر جامعہ المدینہ میں ویکلی مدری مذاکرہ دکھانے کا بہترین نظام ہونا چاہیے بارہ دینی کاموں پر جامعہ المدینہ کا جو خرچ ہوگا یہ جامعہ المدینہ کی مجلس والے کریں گے اور کہیں اگر کوئی کمی آتی ہے ازمائش آتی ہے تو ہمارے نگران ان کی مدد بھی کریں مدرست المدینہ بوائز کے مدرسین ناظمین ان کو بھی بارہ دینی کاموں کی ذمہ داری دیں اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا کام مضبوط ہوگا سابقہ حفاظ یا ناظرہ خان جو ملا کر تقریباً چار لاکھ ہیں پاکستان میں ان کو دینی کاموں کی ذمہ داریاں دیں اس سے بھی ہمارے بارہ مدنی کاموں میں مضبوطی آئے گی اسی طرح آئیمہ مساجد ہزاروں دعوت اسلامی والے امامت کرتے ہیں یہ ہزاروں ہفتہ وارش جمعہ کے گاڑیاں چل سکتی ہیں ہزاروں کافلے ان کے ذریعے سے سفر کر سکتے ہیں اچھا ان کو ذیلی نگران بنائیں آپ ان کو علاقہ نگران بنائیں ان کو ڈیویجن نگران بنائیں تو انشاءاللہ ہلکریم اس سے بھی ہمارے بارہ دینی کام مضبوط ہوں گے اسی طرح اعتقاف کیے ہوئے اسلام بھائی کورسیز کیے ہوئے اسلام بھائی اصلاح احمال کورس فیضان نماز کورس بارہ دینی کام کورس کیے ہوئے اسلام بھائی بارہ ماہ کا سفر کیے ہوئے اسلام بھائی ایک ماہ کا سفر کیے ہوئے اسلام بھائی ڈیسٹرک نگران اور سرکاری ڈیویجن نگران جب شہروں میں جائیں تو اس طرح کے اسلام بھائیوں کو بھولائیں اور ان کو ترغیب دلا کر دینی کاموں پر لگائیں انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے دینی کاموں میں مضبوطی آئے گی مدرسط المدین بالی غان ان کے طلبہ مدرسین الحمدللہ تقریباً دو لاکھ ہیں پاکستان دو لاکھ ان کو دینی کاموں کی ذمہ داریاں دیں ان کو کافلوں کی ترکیم میں لیں کافلوں میں سفر کروائیں علاقہ دورہ کروائیں ہفتہ وارجتی ماہ مدری مذاکرہ وغیرہ کی ترکیب کریں اس سے بھی مضبوطی آئے گی کئی لاکھ آشکان رسول روحانی علاج کے شعبے کے ذریعے دعوت سلامی سے وابست آئیں ان پر انفادی کوشش کی جائے ان کو ذمہ داری دی جائے ان کے مشفرے بارہ دینی کاموں پر کیے جائیں اس سے بھی انشاءاللہ کریم مضبوطی آئے گی کارکردگی کا جو ہمارا نظام ہے بعض کام روزانہ ہیں بعض ہفتہ وار ہیں بعض مہانہ ہیں روزانہ اور ہفتہ وار کے کام ان کی کارکردگی اگر ہمارے ہفتہ وار لینا شروع کر دیں اگر آپ صوبہ مشارت آفیس سے رابطے میں آئیں گے تو یہ آپ کر سکیں گے ہفتہ وار ان کی کارکردگی لینا شروع کر دیں ہفتہ وار تو انشاءاللہ کریم اس سے بھی مضبوطی آئے گی کہ اگر ایک ہفتے میں کمزوری ہے تو اس کو اگلے ہفتے میں کور کرنے کی ترقیب کی جائے گی اگر مہینے کے بعد کارکردگی لیں گے تو مہینے ہی بدل جائے گا اہداف کو تین ماہ میں تقسیم کریں ہمارے ڈسٹرک نگران ہمارے سرکاری ڈویجن نگران صوبہ نگران نگران کابینہ تنظیمی ڈویجن نگران علاقہ نگران اپنے اہداف کو تین ماہ میں تقسیم کریں اور اس پر پھر ہر ماہ پر اس کو لے آئیں پھر اس کو ہر ہفتے پر لے آئیں اور اس کو مسلسل دیکھتے رہیں ترقیبات کے میسیجز کرتے رہیں بارہ دینی کاموں کا سافٹ ویئر جو ہے اس کو یوز کریں یہ آپ کی بہت مدد کرے گا کارکردگی دکھانے میں تقروری دکھانے میں تو انشاءاللہ کریم ہم ہر ہر زیلی حلقے میں مدرسط المدینہ بالی خان اور درس شروع کر سکیں گے اور ان دو کاموں کی برکت سے انشاءاللہ بارہ دینی کام بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد